بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پورام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر ناظرین آج کی فیاض راجہ ایکسٹروسف ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مریم نواز ایک مرتبہ پھر جھوٹ بولتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں اور دوسری اہم ترین آپ کو یہ بات بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ مولانا فضل امان کی خفیہ تعلق کا جو بھانڈا ہے وہ بھی پھوٹ گیا ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو میں آگے کی جانب بڑھیں آپ سے یہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی پیس کر لیں تاکہ آپ کو لیٹس انفرمیشن جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی معاملات کے حوالے سے وہ مل سکے تو ناظرین آج کچھ ہوا یوں کہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر اختخار کی جانب سے بڑے واضح انداز میں یہ کہہ دیا گیا کہ کسی قسم کا کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے پاکستانی افواج کا پاکستانی فوج کی قیادت کا اگر کسی کے پاس کوئی تحقیق ہے کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے لے کر آئے اور یہ کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ مفروضوں کے اوپر بات کرے یا الزام تراشی کرے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق ہے انہوں نے واضح انداز میں یہ کہا کہ فوج کا اس وقت جو ہے وہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور فوج کو سیاست میں مت گسیٹا جائے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دکھا دیں کہ کون کس کو کال کر رہا ہے اگر کسی کے پاس ثبوت ہے اور یہ بات انہوں نے کی کہ کیوں کی کون کس کو کال کر رہا ہے اس سوالے سے کچھ تفصیلات ہیں ہمارے پاس وہ بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور کون کس سے بات کر رہا ہے یہ بتایا جائے انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا ناظرین ہوا کچھ یوں کہ پانچ فروری کو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے کشمیر کے اندر جلسے میں اپنی جو تقریر کی اس کے اندر مریم نواز نے یہ بیان دیا کہ عمران خان کے جو بڑے ہیں اور وہ عام طور پر یہ بات اس سے پہلے کرتی نہیں ہے آپ آج وہ بڑے کہہ رہی ہیں اس سے پہلے جب وہ عمران خان کو سیلیکٹڈ کہتی تھی تو وہ باقیدہ نام لیتی تھی کہ عمران خان کے جو سیلیکٹرز ہیں وہ پاک افواج ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے انہی کی طرف ان کا اشارہ تھا انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان اپنے بڑوں کو جا کر یہ کہتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہماری بات نہیں مان رہی آپ جو ہے وہ ان سے رابطہ کریں انہیں سمجھائیں اور آج کر عمران خان کے بڑوں کی جانب سے ہمیں فون آ رہے ہیں اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے عمران خان سے تعاون کیا جائے اور اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے تعاون کیا جائے لیکن جو ہے وہ عمران خان کی کوئی بھی بات اب نہیں مانی جائے گی دوسری جانب جو ہے وہ مولانا فضل امان صاحب نے سلیم صافی کو جو کہ گزشتہ ہے ایک ماہ کے اندر تین انٹریو دے چکے ہیں جیو ٹی وی کو انہوں نے ایک انٹریو دیا اور اس انٹریو کے دوران بھی جب ان سے سلیم صافی صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا ان کا کوئی بیک ڈور رابطہ ہے اس حوالے سے تو پہلے تو انہوں نے یہ ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ہم کسی سے کوئی رابطہ نہیں کر رہے لیکن دوبارہ جب ان سے ایک question کیا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ شاید کسی نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے یہ کہا کہ جیسے میں اور آپ ہیں صافی صاحب ہمارے درمیان کو بات ہو ایک کمرے کے اندر اور آپ مجھے کہیں کہ یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے تو میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ یہ میں بات کسی اور سے نہ کروں گویا انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ خفیہ کمرے کے اندر ان کی کسی سے کوئی ملاقات ہوئی ہے پاکستانی establishment کے ساتھ اور ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ ملاقات کے والے سے جو تفصیل ہے مولانا فضل امان باہر نہ نکالیں پھر جو ہے وہ مولانا فضل امان کی جانب سے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ بلاول بھٹو کی جانب سے بھی ایک پریس کنفرنس کی گئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ پارا کا اگر کوئی سیاسی بھین گیا تو اس کو بند کر دیے جائے حالانکہ وہ یہ بات بھول گئے کہ تاریخی تناظر میں بھٹو صاحبی وہ سیاستدان تھے جنہوں نے آئی ایس آئی کو سیاسی رول جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے اندر دیا اسے پہلے آئی ایس آئی کا کوئی جو ہے وہ رول نہیں تھا اب اب ہم ناظرین بڑھیں گے اس خبر کی جانب جو ہمارے پاس خبر ہے اس خبر سے آپ کو اگاہ کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے جو ہے وہ مریم نواز ایک مرتبہ پھر جوٹ بولتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئیں ایک تو ڈی جائے اس پی آر نے بغیدہ طور پر تردید کی اور دوسرا مولانا فضل رمان خفیہ تلق جس سوالے سے وہ اشارہ کر رہے تھے اس کو اس جو ہے اس خفیہ تلق کا بھرنا کیسے پھوٹا جا ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ناظرین ایکسلوسیولی ہم آپ سے یہ شیئر کر رہے ہیں یہ ہماری معلومات تصدیق شدہ معلومات کے مطابق مریم نواز اور مولانا فضل رمان کم از کم چھے مرتبہ کم از کم چھے مرتبہ گزشتہ چھے ہفتوں کے دوران یہ کوشش کر چکے ہیں ایک درمیانی ذریعے کے ذریعے اور وہ درمیانی ذریعہ ہیں ایک سینئر صحافی ان سینئر صحافی کی مدد سے وہ کئی مرتبہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا رابطہ جائے وہ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت سے کروایا جائے اور اسی طرح وہ یہ بھی کوشش کر چکے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی جو خفی ایجنسی کے سربراہ ہیں ان سے کوئی رابطہ کیا جائے حتیٰ کہ اس دوران انہوں نے یہ بھی کوشش کی اسی سینئر صحافی کے ذریعے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا رابطہ جائے وہ پاک فوج کے ترجمان یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ جو ہیں وہ کروا دیں وہ جو سینئر صحافی ہیں وہ جنگ کے اندر کالم لکھتے ہیں اور اپنے کالم کے اندر بھی وہ یہ کوشش کر چکے ہیں یہ رابطہ جو ہے وہ کروانے کی لیکن وہ اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش بھی کر چکے ہیں کہ شاید ان کے ذریعے شاید کوئی رابطہ ہونے والا ہے اور اس قسم کی باتیں انہوں نے اپنے کالم کے اندر بھی کی کہ شاید اپوزیشن کا کوئی رابطہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ شاید ان کے کالم کے بعد یہ بات سمجھی جائے اور اس کے بعد اپوزیشن کا کوئی رابطہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جائے بلکہ وہ اپنے کالموں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورے بھی دیتے رہے ہیں کہ انہیں اپوزیشن سے جو ہے وہ بات کر لینی چاہیے اور یہ جو رابطے ہیں یہ مریم نواز کے ترجمان جو محمد زبیر ہیں ان کی جانب سے بھی کیے گئے ہیں جنہوں نے خود برائے راست بھی یہ کوشش کی گزشتہ دنوں اسلامباد کلپ کے اندر آرمی چیف سے رابطے کی اس کے ساتھ ساتھ اسحافی کے ذریعے بھی انہوں نے یہ کوشش کی اور پھر مولانا فضر امان کے قریبی ساتھی ہیں مولانا عبدالغفور حیدری ان کے ذریعے بھی یہ رابطے کرنے کی کوشش کی گئے درمیان میں اسحافی کو ڈال کر اسحافی کے ذریعے جو ہے وہ کالم لکھوار کر اور اسی لیے حامد میر جو ہیں وہ اسی میڈیا گروپ کے جو ٹی وی چینل ہے اس کے اوپر گزشتہ کچھ دنوں سے خاصے ایکٹیف بھی ہیں حامد میر صاحب بھی مولانا فضر امان کا انٹرویو کر چکے ہیں اور اس میں اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید جو ہے وہ اسٹیبیشمنٹ کو رابطہ کرنا چاہتی ہے اور سریم صافی صاحب بھی دو مرتبہ انٹرویو کر چکے ہیں ناظرین معاملہ کچھ یوں ہے کہ مولانا فضر امان نے ہماری اطلاعات کے مطابق پی ڈی ایم کے اجلاسوں کے اندر پی ڈی ایم کی جتنی بھی قیادت ہے ان سب کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کے جو خفیہ روابط ہیں وہ پکستانی اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ ہیں انہیں شاید اس قسم کی کوئی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ مارچ میں گزشتہ مارچ مارچ دوزار بیس میں امران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور ان کے اس دعوے پر سوائے ہسی کے جو ہے وہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تو مولانا فضر امان نے بڑی کامیابی کے ساتھ پی ڈی ایم کی پوری قیادت کو یہ تاثر جو ہے وہ دینے کی کوشش کی کہ ان کا اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ کو رابطہ ہے انہیں پوری پی ڈی ایم کو بے وقوب بنایا دوسری طرف مریم نواز اس قسم کے بیانات دے کر مسلسل اپنے والد صاحب کے مشورے سے اس قسم کے بیانات دے کر یہ کوشش کرتی رہی کہ شاید کسی طریقے سے ان کی کسی بھی بات کا جواب جو ہے وہ بقاعدہ آن دی ریکارڈ آ جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ شاید ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس دوران انہیں کئی ایسے بلو دی بیلڈ بھی حملے کی ہے اور کئی ایسے باتیں کی پاکستان کے خفیہ داروں کو بھی پاکستانی افواج کو بھی انہوں نے ملائن کیا کہ کسی طریقے سے جذباتی ہو کر اس کا جو رد عمل ہے وہ لیا جائے اور پھر اس تاثر کو مضبوط کیا جائے کہ اسٹیبیشمنٹ کا پاکستانی سیاست کے اندر جو کردار ہے وہ ختم نہیں ہوا اور ابھی بھی جو ہے وہ باقی ہے حالانکہ ماضی میں مسلم لیگ نواز ہی وہ جماعت ہے جو کہ کوشش کر کے اسٹیبیشمنٹ کو اور اس سے پہلے پیپس پارٹی ستر کی دہائی میں بھوٹو صاحب نے اسٹیبیشمنٹ کو ایک رول دی اور پھر نوے کی دہائی کے اندر جان بوچ کے جو ہے وہ میاں نواز شریف بھی جرنیلوں کو جو ہے وہ مختتوائف بھی آفر کرتے رہے ان کو ساتھ لے کر چلتے رہے ان کا کردار جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ان تمام چیزوں کو سختی سے رد کیا آج ڈی جی ایس پی آر نے انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبیشمنٹ کا پاکستانی سیاست میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کردار نہیں ہے اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مارچ کی یہ تاریخ بھی اس لیے دی گئی یہ تاریخیں اس لیے آگے بڑھائی جا رہی ہیں ہر کچھ عرصے بعد ایک ماہ دو ماہ اور بڑھ تین ماہ کہ اس دوران انہیں کچھ کس باز ذرائع کی طرف سے ان کی مطلب پی ڈی ایم کے اندر مولانا فضل امانی کے طرف سے انہیں یہ یقیندانی کرے گئی تھی کہ اگر ہم ڈیٹس دیتے رہیں گے تو اس دوران جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی رابطہ ہوگا ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اسی صحافی کے کہنے کے اوپر جو انہیں پہلے بھی مشرد دیتا رہا اور کالم کے اندر کہتا رہا کہ ہاتھیوں کے گروہ میں کوئی تبدیلی ہونے والی اور بڑے معاملات چینج ہو جگہیں اور مولانا فضل امان جویں بڑی سمجھداری سے چل رہے ہیں اور میاں نواز شریف بڑے سینئے سے ایسا دان ہے انہوں نے کچھ نہ کوئی ضرور دیکھا ہوگا ان کے تمام تر اندازے بھی غلط ثابت ہوئے تمام تر دعوے بھی غلط ثابت ہوئے اور اس ایک مرتبہ پھر انہوں نے جب مولانا فضل امان کو اس بات کا مشورہ دیا کہ آپ سینڈ الیکشن کے اندر چلے جائیں اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا اور اب اسٹیبلشمنٹ نے بقاعدہ جو ہے وہ اس بات کا اعلان کر دیا ہے پی ڈی ام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہاتھ ہو گیا مولانا فضل امان کے ساتھ کہ انہوں نے سینڈ کے الیکشن کے اندر جانے کا اعلان کر دیا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس اعلان کے بعد جو ہے وہ واضح طور پر یہ بیان بھی آ گیا ہے جس کی امید اسٹیبلشمنٹ سے یہ لگا لی تھی مولانا فضل امان نے کہ شاید وہ سینڈ کے الیکشن میں جائیں گے تو اس کے بعد ان سے کوئی بات جو ہے وہ کی جائے گی اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایک اندرہ پھر پھر کلیر کر دیا ہے کہ ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کسی بھی اپوزیشن سے پی ڈی ایم سے کسی قسم کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس کوئی اس حوالے سے اطلاعات ہیں تو وہ دی جائیں اور آج خاص طور پر انہوں نے ٹیل فون کال کا جو ذکر کیا جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دکھا دیں گے کون کس کو کال کر رہے ہیں تو ان کو تو ضرور کال کرنے کی کوشش کی گئی درمیانی ذریعوں سے جس میں وہ صحافی بھی شامل ہیں اور کچھ دیگر لوگ بھی شامل ہیں لیکن ان کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں آیا دروازے بند ہیں اور انہوں نے آگے سے واضح طور پر اس ذریعے کو اور صحافی صاحب کو بھی بغیدہ طور پر یہ بتا دیا کہ ہمارا اس وقت ملکی کی جو سیاسی صورتحالی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں جو ہے وہ سارے معاملے سے باہر رکھا جائے تو اس طرح سے ڈیسپیرٹ ہو کے جو اعلان کیا مولانا فرزر امان نے جو مریم نواز نے آج کی ڈی جی ایس پی آر کے اس بیان کے بعد نہ صرف مریم نواز کا جھوٹ جیا وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے بلکہ مولانا فرزر امان کا جو خفیہ تعلق کا جو ایک دعویٰ تھا بھوڑا دعویٰ تھا وہ بھی ان کا جو بھانڈا ہے وہ پھوٹ گیا ہے ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس فیاض راجعہ سلوسف میں جو آپ کو اگاہ کرنا ضروری تھا نئی ویڈیو میں کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ